ہائی گائی میں ہر پاکستانی فیم میرا ایکشن میں مرید کرتا ہوں آپ صاحب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد تو یار چینل پر نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کرلے ساتھ بیل آکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا کیونکہ اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا انڈیٹین ان میں چینل سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کرلے لنک ملے گا ڈسکرائب میں پرانا بند ہو چکے شکا ہے تو نیو پر ویڈیوز آ رہی ہیں تو یار انسٹرکرام پر اگر آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں تو کر لیجئے وہاں پر بات کرنے کر سکتے ہیں انفرمیشن بھی دے سکتے ہیں تو ویڈیو کا لنک کو وہ بھی بیجنا ہو تو آپ لوگ بیگ سکتے ہیں تو بھائی آہ انڈیا نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مانی ہے اپنی غلطی میزائل میس فائر ہوا ہے تو انڈیا کے سامنے پھر پاکستان ایک رکھ دی ہے بہت بڑی مانگ اپنے اچھا کیا مانگ رکھی مجھے تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا مانگ رکھی ہے پاکستان کی کیا مانگ نہیں رکھی اب یہ تو ویڈیو دیکھیں گے تب ہی پتہ لگے گا لیکن یہ ہے کہ آہ ایشو کافی شاید بڑا بھی ہے ظاہر سی بات ہے یار اتنی بڑی میزائل آگے گری ہے لیکن اب دیکھتے ہیں انڈیا نے ویسے سوری بھی بولا ہے یہ نہیں بلکل انڈیا نے بولا ہے کہ انڈیا نے اپنے تفاہدات اگاہ کر دیا بلکل لیکن اب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے اندر پتہ لگے گا کہ اب پاکستان کی طرف سے کیا ریپلائی آ رہا ہے تو کارن کرتے ہیں 3 2 1 and start بھارت دوارہ گلتی سے ایک سوپر سونک میزائل فائر ہونے کی گھٹنا کے بارے میں اس کے بارے میں پاکستان دنیا کو چلا چلا کر بتا رہا ہے بھارت اور پاکستان دونوں کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کی کیا بھارت نے یہ میزائل سچ میں گلتی سے مصفائر کر دی تھی یا پھر جان بوجھ کر کی گئی گلتی تھی بھارت میں تو اس گھٹنا کو لے کر پاکستان کے گھٹیا میزائل ڈیفنس سسٹم کا کافی مزاک اڑ رہا ہے اور پاکستان کے اوپر کافی میم بھی بن رہے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے دو سٹیٹمنٹ آئی ہیں ایک بار پاکستان کے دیش منتری شاہ محمود قریشی نے دنیا سے مدل مانگی ہے اور بھارت کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے کا آئی ہے اور دوسری سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسوف کی جس نے بھارت کے نیوکلر ہتیاروں تک بات پہنچا دی سب سے پہلے تو میں آپ کو شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کی اس حرکت سے کئی ساری انویسنٹ جانے خطرے میں آگئی تھی یار خطرہ تو ہو سکتا نیزر ڈالنی چاہیے آگے تور آبادی پہ آگے گیا تھا مسئلہ تو ہو پہنے جاتا ہے پاکستان کی گھرے لوگ اڑھانے بھی اس مزیل کا اس لئے پاکستان اب پانچ دیشوں کے انوائز یعنی ایمبیسڈرز کو انوائٹ کرے گا ان کو اپنے فورن آفیسیوں بلا کر اس ساری سیچویشن سے اوگت کروائے گا سعودی ریبیا اور قطر کا نام اس میں کیوں شامل کیا گیا کیا بھارت کی مزیل جب پاکستان کی ائر سپیس میں انٹر ہوئی تھی کیا ان دونوں دیشوں کی فلائٹس اس سمیں اسی ریجن میں کیا ہوا میں اڑان بھر رہی تھی یا فرنہی یہ پاکستان نے فیلال کنفرم نہیں کیا ہے ویسے پاکستان نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ پانچ دیش کون سے ہوں گے جن کے انوائز کو بلا کر وہ بھارت کی شکایت کرے گا لیکن جب میں انوائز کی شکایت ہونے والی ہے آپ نہیں ہو کرنی تو آئے لیکن پاکستان ان سے بھارت کی شکایت کرے گا وہیں جو پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسیف ہے اس نے بھی اس انسیڈنٹ کے اوپر ایک سٹیڈمنٹ دی ہے موید یوسیف نے کہا ہے کہ بھارت نے جو پاکستان کی ٹیٹری کے اندر میزائل فائر کیا ہے اس کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جانچ ہونی چاہیے یعنی ویدیشوں سے بھارت کے اندر ایک ٹیم آنی چاہیے جو اس بات کی جانچ کرے گی کیا یہ سچ میں گلتی سے مصفائر ہوئی تھی یا بھارت دوارہ جانبوچ کر کیا گیا ایکٹ تھا موید یوسیف نے کہا کہ پہلے ہی پاکستان کو انفارم کر دینی چاہیے تھی اس میزائل کے کارن میسیو ڈیمیج ہو سکتا تھا بھارت نے تو یہ بات تب مانی جب پاکستان نے اس کی ڈیٹیلز تھی موید یوسیف نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر یہ میزائل ایکسیڈنٹ سے مصفائر ہوئی ہے بھارت اپنے نیوکلر ہتیاروں کا ذمہ واری سے کیسے سنچالن کر سکتا ہے یعنی کل کو بھارت کی نیوکلر کیبابل میزائلی مصفائر ہو جائے یہاں پر موید کا کہنا ہے کہ کل کو بھارت کی نیوکلر کیبابل میزائلی مصفائر ہو کر موید یوسیف نے یہ بھی بولا کہ انٹرنیشنل کمیونیٹی یعنی دنیا بھر کے دیشوں کو بھارت کے اس ارسپانسیبل بیہیوئر کو نوٹ کرنا چاہیے اس نے دنیا سے گھوار لگاتے ہوئے کہا کہ کون چھوڑتا بھائی کشمن دیش ہے کون چھوڑتا بھائی کشمن دیش ہے ایسے گلتی سے مصفائر ہوئی ہوگی ہاں یا پھر نہیں یہ سوچ سمجھ کر پاکستان کے اے ڈیفنس سسٹم کو چک کرنے کے لئے کیا جا رہا تھا نیچے کمیٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم یار سوپر سونک تو آیا ان کے پاس جو ہے انڈیا کے پاس وہ تو آئی تنگ براموس ہی ہے بلکہ اور تو کوئی ہے نہیں اور آئی تنگ تو وہ ہی آگ گری ہے بلکہ پاکستان میں ایک سو بیس کلومیٹر ہندگی ہے اے ہاں ایک سو پچی بیس میل کلومیٹر اور بھائی کدھ سے ریڈار ڈیٹیٹ کرتا ہے ریڈار نے ایدر ڈیٹیٹ کی ہے مزیل نے مارا نہیں ہے کیا آز ڈیفنس سسٹم کا مجھے خود صحیح سے اس کے بارمیٹش نہیں لے گئی ہے انڈیا نے سوری تو کر دیا ہے بابا سوری کی ہے انڈیا نے وہ بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ لیول پر تو آپ کو پتا ہے پھر انہوں طرف سے جب مسئلہ ہوتا ہے تو صحیح کر کے اگلے کی تحقیق کرنے کی اگلے کی تحقیقات کی جائیں اگلے کی تحقیقات کی جائیں وہ تحقیقات کریں یا شکر ہے اس کے اندر کوئی وار ایڈ نہیں تھا جتنی آبادی والے ایریے میں آگے گر رہے ہیں اگر وہ تباہی تباہی مات جائے وہ بہت گندہ کام ہو جانا تھا شکر ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی وار ایڈ نہیں تھا بلکل وار ایڈ ہوتا ہے یا نیوکلئر بھی ہوتا ہے پاکستان کی گیم بچ جزاد کی پیدا ہے اگر بارود ہوتا ہے کوئی ایٹمی مواد ہوتا تو تباہی ہوتی بلکل یہ چیز نہیں ہونی چاہیتی چلو اب ہو گئی ہے اور اوپر سے جاز بھی ہٹتا ہو سکتا تھا اہاں نہیں بابا ہو یا نہ ہو گزری بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی بابا مطلب کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیتی چلو ہو گئی انڈیا نے کنفرم کر دیا کہ بھئی ہاں یہ چیز ہوئی ہے یہ چیز میں اور سوچتا ہوں میرے ذہن میں دماغ میں آیا ہے جان پوچھ کہ کوئی نہیں کر سکتا بابا بس ہوئی ہے نا تو میں بھی کہہ رہا ہوں جان پوچھ کہ کون کرے گا غلطی سے ہوتا ہے جنگ نہیں ہوتی انڈیا پاکستان کی تو وہ مزائل داگ رہے ایسے بھی نہیں ہوسکتا غلطی سے ہوتا ہے باگا کمتی تے اللہات میں وہ تو بولیں کہ کیوں چھوڑا گیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیتی وہ اپنے تفضات کو دور کریں گے اب وہی پہ آتا ہے بھی پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ میں ٹیم آئے تاکہ یہ سارا جان پرطال کریں کہ واقع میں انڈیا نے بھی ٹیم اپنی بٹھا دی ہے انڈیا نے بولے ہیں پاکستان کو سوری ہم سے غلطی سے یہ فائر ہوا ہم نے اپنی ٹیم بھی بٹھا دی ہے اس مسئلے کو لے کے کہ یہ چیز کیوں ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے انڈیا کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی تو بتایا جائے گا ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ کافی خراب ہے متوایا بھی زیدہ پراموس ہے اور اتنے مزیک ہے نیچے لوگ کومنٹ سیکشن میں پیچھلی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بی جی پی کی خوشی بنائی ہے وہ جیتی ہے تو بھائی لوگوں پر خوشی نہیں ہے ممیمیں بنا رہے ہیں ممیمیں تو کافی بن رہی تھی اس میں بی جی بی تو جیت گئی ہم مان گئے ہیں بلکل کلین شوک کر رہے ہیں بلکل لیکن یہ ہے کہ بھائی اب وچ کرتے ہیں آگے دیکھتے کہ کیا اس کا مسئلہ نکلتا ہے میں تو کہہ تو سالو ہو جائے جانے بچ گئی ہیں یہ شکر ہے یہ شکر ہے بہت بڑی بات ہے میں نے تو پہلے بھی بولتا ہوں بھائی یہ مزائج ہم ساری مشین ہیں بھائی یہ کسی ٹائم بھی انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مرضی سے چلیں گی میں نے ہزار دفعہ یہ بات بولی اور وہ ان میں سے وہی چیز ہوئی ہے بعض وجہات یہ ہم نے بلا کے رکھی ہوئی ہے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے یہ چیزیں ہوں ہی نہیں بھائی یہ انسانیت کی دشمن ہے بارود ہوگا تو دشمن ہی ہوگا آگ ہوگی تو دشمن ہی ہوگا زہر چی بات ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ کیا تھوٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجئے کہ ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بار